بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وبارک وسلم مفتی محمد امران حیدر رزوی آپ سے مخاطب ہوں حسب سابق کیپریکون یعنی برج جدی مکر راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ علم فلقیات کی روشنی میں ماہ ستمبر دوہزار پیس آپ کے لیے کیا نوید اور امکانات کی بشارت لے کے آیا ہے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سکرین پہ جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہے یہی میرا نمبر ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ رابطہ کریں تو اسی نمبر پہ آپ وائس یا ٹیکس فرما سکتے ہیں حسب سابق میں نے آپ کو دو چیزیں بتانی ہیں جو اس ماہ آپ کے لیے بہت مبارک نافع اور سودمند ثابت ہوں گی سب سے پہلے آپ کے مہانہ ہورسکوپ کا آغاز کرتا ہوں برج جدی آپ بہت مہنتی ہیں مستقل مزاج ہیں آپ کا جو نشان ہے وہ ایک ایسے جانور کی شکل و صورت پہ کھڑا ہے جس کے آگے والا دھڑ ایک بکری جیسا ہے ایک پہاڑی بکری جو پہاڑوں کو سر کرتی ہے اور جس کا پیچھے والا دھڑ ایک مچھلی جیسا ہے یعنی پہاڑوں کی بلندیوں پہ بھی یہ چڑھنے کی استطاعت رکھتی ہے اور سمندروں کی گہرائیوں میں تیرنے کی اور کھوج لگانے کی بھی یہ قابلیت رکھتی ہے تو کیپریکون آپ دنیا کا مستقل ہے اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو دنیا کا سب سے بڑا دور اکبر چل رہا ہے فردار آف ڈا ورڈ جو دنیا کا رولنگ پیریڈ ٹائم چل رہا ہے وہ ایکوہ ایج ہے ایکویریس ایج ہے اس پہ میرے کئی ویڈیو آ چکے ہیں ایکویریس ایج برجے دل کے دور اکبر کے بعد دنیا اب داخل ہوگی کیپریکون ایج میں جو خالصتاً روحانیت کا دور ہوگا اور یہ مشینیں اور یہ جتنے بھی برتی آلات اور ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ الیکٹرک سٹی اور روشنی اور چکا چون یہ سب ایک مرتبہ ختم ہو جائے گا اور انسان ایک مرتبہ عزمنہ غستہ اور زمانہ قدیم کے دور میں پہنچ جائے گا جہاں وہ اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتا تھا بہرکیف کیپریکون آپ کے لیے یہ مہینہ ستمبر ایکشن سے بھرپور مہینہ ہے اس مہینے آپ کے کیریئر کی کامیابی کے بہت سے مواقع آپ کو ملنے والے ہیں آپ دلچسپ سفر کریں گے جو سفر آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز وسیلہ زفر ثابت ہوں گے آپ کے روابط آپ کے مواسلات بہتر ہونے جا رہے ہیں آپ کی جو صلاحیت ہے جس سے آپ اپنے تعلقات کو فروغ دیتے ہیں اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں اس صلاحیت اور قابلیت میں بھی اضافہ ہونے والا ہے گھریلو خاندانی مسائل انشاءاللہ العزیز بتدریج آہستہ آہستہ حل ہوتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے دو مہینے میں جو آپ نے کوششیں کی ہیں اور ان کا ابھی تک آپ نے کوئی سمرہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے اب انشاءاللہ العزیز آپ اس مہینے میں اس مہینے کے وسط میں ان کا پھل ان کا عجر ان کا سمرہ حاصل کرنا شروع کر دیں گے ستائیس اگس کو لبرہ میں داخل ہوا چاہتا ہے ایک اہم ترین پلانٹ مارس جو آپ کے دسویں گھر کو انتہائی طاقت ور کر دے گا اور پھر یہ ساڑھے چھے ہفتوں تک آپ کے پیشاورانہ امور میں بہتری لائے گا آپ کا مرتبہ مقام بڑھے گا معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا آپ کو تقویت ملے گی آپ کے دسویں گھر کو بہرام مری زبردست طاقت پہنچائے گا اور چودہ اکوبر کو جو سورج گرہن لگے گا اس گرہن کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے انقلابات برپا ہوں گے انشاءاللہ بشرت خیر و آفیت صحت و سلامتی اس کے مطالق میں آپ کو ضرور رہنمائی دے دوں گا وینس بائیس جولائی سے ریکرو گریڈ میں تھا پیچھے جا رہا تھا اور اب تین ستمبر کو یہ رجعت سے باہر آ چکا ہے جب تک وینس سیدھا نہ ہو جائے تب تک کیپریکون کے معاملات گربن رہتے ہیں چونکہ وینس پیشاورانہ ترقی اور آپ کے وقار اور آپ کی عزت اور آپ کے کیریئر کے گھر کا مالک ہے آپ کے دسمی گھر کا یہ فطری حکمران ہے نیچرل لارڈ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اب الحمدللہ تین ستمبر گزر چکا ہے وینس ڈاریٹ ہو چکا ہے اب آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی وینس آپ کے سن کیریئر کے گھر لبرا ٹین ہاؤس پر جو میڈ ہیون وطک گیٹ ہے اس پر حکمرانی کرتا ہے آپ کی مالیاتی پوزیشن بہتر ہو جائے گی آٹھوے گھر کا دورہ کر کے یہ نکلا ہے لہٰذا جن چیزوں کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ چیزیں اب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی مالی معاملات کو سلجھانے اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا اچھا وقت شروع ہوا چاہتا ہے لیکن مرکری آپ بھی ریٹرو گریڈ میں اور پنگرہ ستمبر اس کا ریٹرو گریڈ ٹائم ہے تو یہ آپ کے لیے مسائل کھڑا کرتا رہے گا اور چھ اہم ترین کواقب اب بھی ریٹرو گریڈ میں ہیں اور جوپیٹر بھی ریٹرو گریڈ میں جا رہا ہے تو یہ پوزیشنز آپ کو بہت سے معاملات میں محتاط رہنے کی جانب اشارہ کرتی ہے ان کون سے معاملات ہیں یعنی اگر آپ شادی بیعہ کرنا چاہتے ہیں نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی بہت بڑا معاہدہ کر رہے ہیں کسی بڑے پیمانے پہ سودا کر رہے ہیں کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں آپ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ ایمیگریشن کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں فارم جمع کروا رہے ہیں آپ بیرون ملک سفر کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل کرنے والے ہیں کوئی میٹنگ کرنے والے ہیں آپ رشتہ مانگنے یا رشتہ دکھانے کے لیے وقت دینا چاہتے ہیں تو میں ان معاملات کے مطالب یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا رکھئے تھوڑا سبر کر لیجئے چونکہ ان میں ڈیلے آ جائے گا رکاوٹ لازمی آ کے رہے گی تو ان رکاوٹوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قواقع کے بہت سے معاملات ہیں آپ میرے چینل سے جڑے رہیے میں انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا دیکھئے اس مہینے جو چیز آپ کو نہوستوں سے بچا سکتی ہے اللہ کی دیوئی طاقت اور تاثیر سے اللہ کی جانب سے جو اسے ایک طاقت تاثیر روحانیت ودیات کی گئی ہے وہ چیز آپ کے لیے جو مبارک ہے وہ صدار وڈڈ ہے صدار وڈڈ جسے اردو زبان میں دیودار کی لکڑی کہا جاتا ہے دیودار کی لکڑی اگر آپ کو اس کا ٹکڑا ہرگ شاپ سے پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے تو صدار وڈڈ اس کی لکڑی کا ایک ٹکڑا لے لیجئے اس کا برادہ مل جائے یعنی اس کی چھال اگر آپ کو مل جائے تو اسے اچھی طرح سے پکا لیجئے اس کا کہوہ بنا لیجئے اور اس کے کہوہ کو تھنڈا کر کے پانی والے ٹپ یا بالٹی میں ملا کے وہ پانی اپنے بدن پہ بہا لیں ایک مرتبہ یہ غسل کرنے سے کیا ہوگا آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں سے ایک مرتبہ ایسے لگے گا جیسے گیس نکل رہی ہے ایک گرم ہوا خارج ہوگی اور آپ کو بڑی پرسکون نید آ جائے گی یہ آپ کا پلینٹری سپریچول بات ہوگا یہ آپ کا نجومی روحانی غسل ہوگا جو آپ کو ایسیت اور شفا بخشے گا اور اس مہینے آپ کا واقع کی نخستوں سے محفوظ و معمول ہو جائیں گے اور دوسری چیز اس ماہ آپ کے لیے جو جیم سٹون کرسٹل مبارک ہے وہ سٹرین کرسٹل ہے جیسا کہ یہ سٹرین میرے پاس بھی ہے سٹرین یہ ٹپاز کے خاندان سے ہے سٹرین کا لاکٹ سٹرین کا نیکلس سٹرین کا جیم سٹون آپ میر کریں آپ اپنے پاس رکھیں اور اگر کلسٹر اس کا ایک بڑا ٹکڑا آپ شمالی گوشہ میں شمالی کونہ میں اپنے کمرے میں رکھ دیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ تو ہے صرف اس منت کے لیے ستمبر دوہزار پیس کے لیے باقی مکر میں پلوٹو آپ کے جدی میں پلوٹو بار بار پلڑ کے آ رہا ہے کافی عرصہ سے یہاں موجود تھا یہ خوبصورت انکانات پیدا کرتا ہے یہ آپ کو کاروبار کی جانب ایک مرتبہ متوجہ کرتا ہے یہ آپ کے رکے ہوئے کاموں کو ایک مرتبہ پایا تکمیل تک پہنچا دے گا اور دوہزار چوبیس کے بعد مستقل یہ آپ کو خیر بات بائے بائے کہہ دے گا اور چلا جائے گا اور پھر یہ دل میں جا کے قیام کرے گا آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں تو انکم آپ کی جو آمدنی ہے اس کے معاملات میں پھر پلوٹو کافی عرصہ تک آپ کو اچھے یا برے اثرات دیتا رہے گا اس کے حوالہ سے میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا علم نجوم ایک بہت بڑا سمندر ہے ایک باہر ناپید کنار ہے اس حوالہ سے اگر ذائچہ کے ایک ایک گھر اور ایک ایک پلانٹ کو لے کے ویڈیو بنائے جائیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر اس کے امکان اس کی توقعیات کو بیان کرنا ناممکن ہو جائے گا یورینس پلوٹو سے آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ چودہ ستمبر تک یہ نئے چاند کے ساتھ ایک ایسے اسپیکٹ قائم کر رہا ہے جو آپ کے بچوں کو ترقی کی جانب لے جائے گا اولاد اور محبت اور رومانٹک معاملات میں یہ آپ کو خوشخبری دے گا ازواجی تعلقات کو یہ بہتر کرے گا بزنس میں آپ کو خوشیاں لائے گا تو اوور آل یہ مہینہ آپ کے لیے مثالی اور مبارک مہینہ ثابت ہونے والا ہے بس آپ نے منصوبہ سازی کرنی ہے اور اپنی خوشی کو خود اپنے ہاتھوں سے غارت نہیں کرنا ہے میری دعا ہے اللہ یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک اور متبرک فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر رزمی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو